فائیور پر آئی ڈی ویریفائی یا ای ڈیو کلائنٹس کے لیے انفرمیشن کس طرح سے ویریفائی کروانی ہے اور کیا اس کے لیے کوئی فیس بھی ہوتی ہے السلام علیکم میں نام بلاو الحسن ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے فائیور کے اوپر گک کریٹ کرنے کے بارے میں دیکھا تھا اگر آپ کو فائیور کے اوپر حصہ کا نوٹفیکیشن شو ہو کہ یورپین کلائنٹس کے لیے اپنی بزنس انفرمیشن ویریفائی کروائیں یا پھر اپنی ایڈنٹی ویریفائی کروائیں تو یہ پروسیس کس طرح سے کرنا ہے یہ پروسیس سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ فائیور کے اوپر آئی ڈی ویریفائی یا پیمنٹ ویریفائی کے حوالے سے بہت سارے سکیم میسیج بھی آتے ہیں جس میں کلائنٹ آپ سے پیمنٹ کی ڈیٹیل مانگتے ہیں یا پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے گک کو پرچیز کیا ہے یا آرڈر پلیس کیا ہے لیکن اس آرڈر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں آپ کا ایمیل ایڈریس یا پھر آپ کی جو کارڈ کی ڈیٹیلز ہے وہ چاہیے ہیں یا پھر وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا فائیور اکاؤنٹ فریز ہو گیا ہے اس کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے یا اپنی ایڈنٹی ویریفائی کروانے کے لیے اس لنک پر کلک کریں یا پھر کوئی سکیم ار یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم فائیور کی طرف سے ہیں اور ہم اپنی ویب سائٹ کے اوپر ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اس کے لیے ہم نے آپ کا گیک پرچیز کیا ہے آپ یہ پیسے نکالنے کے لیے ویڈراؤ کرنے کے لیے اس لنک پر کلک کریں فائیور کے اوپر جب بھی کوئی کلائنٹ آپ کو میسیج کرتا ہے تو اس میسیج کا آپ کو ایک ایمیل بھی آتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ میسیج آپ کو اس کلائنٹ کی طرف سے رسیب ہوا ہے اب چونکہ اس طرح کے جو کلائنٹ ہوتے ہیں انہوں نے اپنا نام سپورٹ یا فائیور سپورٹ یا ویریفیکیشن اس طرح کا نام رکھے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں ریل لگتے ہیں لیکن وہ سکیم ہوتے ہیں یہاں پہ اگر آپ نیچے دیکھیں تو لکھا ہوا ہے گو ٹو یور ان بوکس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو کوئی ان بوکس آیا ہے فائیور نے آپ کو ایمیل نہیں کیا بلکہ کلائنٹ نے آپ کو میسیج کیا ہے جب کوئی بھی کلائنٹ آپ کو میسیج کر کے لنک سینڈ کرتا ہے تو آپ نے کسی بھی لنک پہ کلیک نہیں کرنا آپ نے کوئی بھی پیمیٹ یا ٹرانسیکشن نہیں کرنی فائیور کی طرف سے جو افیشل کمیونکیشن ہوتی ہے وہ آپ کے جاتو نوٹیفیکیشن کے تھو ہوگی یا پھر آپ کو ڈیریکٹ ایمیل آتی ہے فائیور کی سپورٹ کی طرف سے اگر آپ کو فائیور خود ان بوکس کرتا بھی ہے تو اس میں جو یوزر نیم ہوتا ہے اس کے آگے آپ کو چھوٹا سا فائیور کا لوگو نظر آئے گا اور نیچے یہ بھی لکھا ہوگا کہ یہ جو بندہ ہے یہ افیشل فائیور ایمپلائی ہے ایون وہ بندہ بھی آپ سے پرسنل انفرمیشن جیسا کہ پاسٹر اور پیمنٹ کی ڈیٹیل نہیں مانگ سکتا یہ فائیور کی افیشل ویب سائٹ کے لنکس ہیں جس کے تھوہ آپ کی بزنس ویریفیکیشن فور ایو کلائنٹس یا پھر آپ کی آئی دی ویریفیکیشن کی جاتی ہے اگر آپ پھر بھی کنفیوز ہوں کہ آپ کو جو میسیج یا نوٹیفیکیشن رسیب ہوا ہے وہ فائیور کا افیشل میسیج ہے یا کچھ سکیمر ہے تو آپ میرے فیس بیو گروپ ڈیزائنی آر کمیونٹی کے اندر پوسٹ کر دیں یہاں سے آپ کو مکمل گائیڈنس مل جائے گی اگر آپ کو فائیور کے اوپر اس طرح کا نوٹیفیکیشن رسیب ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے یورپین کنٹریز کے کلائنٹس کو اپنی سروشیز پروائیڈ کرنی ہے تو آپ کو اپنے بزنس کے بارے میں کچھ چیزیں ڈیکلیئر کرنے پڑیں گی اور آپ کو اپنی آئی ڈی ویریفیکی کروانے پڑے گی پرسنل اینڈ بزنس انفرمیشن ویریفیکیشن کے حوالے سے اس آرٹیکل کے اندر تمام تر چیزیں بیان کی گئی ہیں اگر آپ کی اس آپشن پر کلیک کرتے ہیں تو آپ کو کیا کے چیزیں ویریفیکی کروانے پڑیں گی اس کو آپ مکمل پڑھ لیں اس آرٹیکل کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہ پروسس سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے یہاں سے پروفائل آئیکن پر کلیک کرنا ہے اور دین آپ نے سیٹنگ پر کلیک کرکی اپنا جو فول نیم ہے وہ آپ نے وہی رکھنا ہے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے دین آپ نے اس نوٹیفیکیشن کے اوپر کلیک کرنا ہے یہاں پر لکھا ہوئے آپ ان میں سے کوئیسا بھی آپشن چوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر چوز کیا ہے اس کے بعد نیچ پر کلیک کرنا ہے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کا بزنس ریجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے اگر تو آپ کا انٹین بنا ہوا ہے آپ فائلر ہیں یا آپ ایک ریجسٹرڈ فریلینسر ہیں تو آپ یہاں سے سیکنڈ آفشن پر کلیک کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کی کوئی کمپنی ہے تو آپ نے تھرڈ آفشن پر کلیک کرنا ہے اور اگر آپ ریجسٹر نہیں ہے نہ ہی آپ کی کوئی کمپنی ہے تو پھر آپ فرسٹ آپشن پہ یا نو پہ ایک کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ نے نیسٹ پہ کلک کرنا ہے اب اپنا پرسنل اینڈ بیجنس انفرمیشن ایڈ کرنی ہے اس کے لیے آپ نے کونٹیو پہ کلک کرنا ہے یہاں سے بیگن ویریفائنگ پہ کلک کر دیں گے آپ نے اپنا کنٹری چوز کرنا ہے کس کنٹری میں آپ رہتے ہیں اور جس کنٹری میں آپ رہتے ہیں آپ بیجنس بھی اسی کنٹری کے اندر کر رہی ہیں تو یہاں سے yes پہ کلک کر دیں اگر آپ کا بزنس کسی اور کنٹری میں ہے فرض کر یہاں پاکستان میں رہتے ہیں اور آپ کا جو بزنس ہے وہ UAE کے اندر ہے آپ نے وہاں پہ کوئی کمپنی اوپن کی ہوئی ہے تو یہاں پہ no پہ کلک کر کے آپ بتائیں گے کہ کس کنٹری میں آپ کا بزنس ہے ادھر بات موسٹی جو فیلنسر ہیں وہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور پاکستان کے اندر ہی سارے کام کر رہے ہیں تو یہاں سے آپ نے yes پہ کلک کر دینا ہے اور continue پہ کلک کر دیں گے یہاں سے آپ نے IE consent پہ کلک کرنا ہے اور continue پہ کلک کر دینا ہے اس جگہ آپ نے personal and business information ایڈ کرنی ہے first name اور last name لکھیں گے جو نام آپ کے ID card کے اوپر لکھا ہوا ہے وہی آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے نیچے آپ نے business name لکھنا ہے اگر آپ کو کوئی company register ہے تو وہ company کا نام لکھ سکتے ہیں otherwise آپ simply جو آپ کے ID card پہ نام لکھا ہوا ہے وہی نام اپنے یہاں پہ دوبارہ لکھنا ہے نیچے آپ نے اپنا email address لکھنا ہے اس کے بعد اپنا country چوز کر کے آگے phone number لکھنا ہے اس کے بعد اپنا address لکھیں گے جو address آپ کے ID card کے اوپر لکھا ہوا ہے وہی آپ نے یہاں پہ enter کرنا ہے اگر آپ کا ntn بنہا ہوا ہے تو یہاں پہ ntn number لکھ سکتے ہیں otherwise آپ یہاں پہ اپنا ID card number لکھ دیں cnc number لکھنے کے بعد next upload your ID پہ کلک کرنا ہے یہاں سے پوچھ رہے کہ آپ نے کون سی ID upload کرنی ہے جس کے درہو آپ کی verification ہوگی تو آپ کوئی سبھی option چوز کر سکتے ہیں ID card, passport یا پھر driving license میں نے یہاں پہ national ID چوز کیا ہے اس کے بعد آپ یہاں سے camera کے icon پہ کلک کر کے اپنے ID card کو scan کریں گے اگر آپ کے laptop اور camera ٹھیک ہے تو یہی سے آپ scan کر سکتے ہیں otherwise آپ نیچے continue on another device پہ کلک کر کے اپنے mobile کے through بھی verify کروا سکتے ہیں جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ سامنے ایک QR code آجائے گا یا پھر نیچے ایک link لکھا ہوگا آپ اس link کو copy کر کے اپنے mobile پہ open کر سکتے ہیں یا پھر آپ نے mobile کے camera سے اس QR code کو scan کر سکتے ہیں ID verify کے حالے سے آپ کو الگ سے email بھی آ سکتی ہے یا پھر آپ جب gig بناتے ہیں تو last میں آپ کو ID verification کا option شو ہوتا ہے آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے اپنی تمام دن information fill کرنی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا ہے یہاں سے آپ نے QR code کو scan کر لینا ہے یا پھر send link پہ click کریں گے آپ کے full number کے اوپر ایک link آجائے گا جب آپ اپنے mobile کے ثروب کے اور code کو scan کرتے ہیں یا اس link کو open کرتے ہیں تو آپ سامنے اس طرح کے window اپن جاتی ہے اگر یہ window اپن نہ ہو تو آپ نے make sure کرنا ہے کہ آپ کے mobile browser کے اندر Fiverr کا account login ہونا چاہیے یہاں سے آپ نے add and id پہ click کرنا ہے اپنا country چوز کریں گے ہیچے آپ نے id type چوز کر لینا ہے جس کے ثروب آپ verify کروانا چاہتے ہیں میں نے یہاں سے id card چوز کیا ہے next review term پہ click کریں گے یہاں سے icon send پہ click کر کے next take آپ photo پہ click کر دینا ہے یہاں آپ سے یہ permission مانگے گا آپ نے camera کی access کو لازمی دے دنی ہے اس کے بعد آپ کی mobile کا camera open ہو جائے گا آپ نے پہلے front side کو scan کرنا ہے id card کی اس کے بعد آپ نے back side کو scan کر لینا ہے اس کے بعد آپ سامنے یہ selfie لینے کو option شو جائے گا آپ نے اپنی ایک selfie لینی ہے جس بندے کا id card ہے اسی کی یہاں پہ selfie ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کی id verify ہو جائے گی کیا Fiverr کے اوپر id verification کی کوئی fees بھی ہوتی ہے تو اس کا انصر یہ ہے کہ Fiverr نے کچھ عرصے کے لیے fees charge کرنا شروع کیا تھا تب میں نے Fiverr کی support سے بات کی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہم fees charge کر رہے ہیں لیکن اس کے لیے کوئی fixed amount نہیں ہے اب کچھ دن پہلے میں نے Fiverr سے again یہ confirm کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم کسی طرح کی fees charge نہیں کر رہے Fiverr کے اوپر verification کی کوئی fees نہیں ہے آج کی date کے مطابق میں بھی future میں یہ دوبارہ سے fees لینا شروع کر دیں لیکن ابھی کے لیے Fiverr کوئی fees charge نہیں کرتا جب آپ کی ID verify ہو جاتی ہے تو آپ کو اس طرح کا notification شو ہوتا ہے اور آپ کو اس کی ایک email بھی آتی ہے یہ تھا process Fiverr کے اوپر اپنی ID verify کروانے کا اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا Fiverr کے اوپر order کیسے لینے ہے اور اپنا portfolio کیسے create کرنا ہے